شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے محترم ناظرین السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم مولا یلی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کینٹی کے نشان کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگ بہ آسانی دیکھ سکیں تو چلو دوستو آج کے واقعہ کی جانب چلتے ہیں حضرت سجدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں سجدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سجدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمرا خانہ کعبہ میں مجود تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو گڑ گڑا کر مناجات کرتے ہوئے سنا جو بارگاہِ الٰہی میں زارو کتار روتے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ الٰہی دو تاریکیوں اور اندیروں میں بے چین دلوں کی دعائیں سنتا ہے الٰہی تو بیماروں کی تکلیف دور فرماتا ہے اے حرمِ کعبہ کے مالک تو کبھی نہیں سویا جبکہ تیرے گھر کے اردگر تمام رہنے والے سو گئے الٰہی تیری ذات تا کی امیدیں لے کر مخلوق تیرے حرم میں اکٹھی ہوتی ہے میری خطا کو بھی معاف فرما اور تیرے سوا کون نعمتوں کی بارش کرنے والا ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا تو شخص رینگتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس کا قصہ دریافت کیا تو اس شخص نے بتایا کہ امیر المومنین میں بڑی بے باقی کے ساتھ دن رات گناہ کرتا تھا اور میرا باپ نہایت صالح شخص تھا وہ مجھے گناہوں سے روکتا تھا ایک دن میں نے اپنے باپ کی نصیحتوں سے دنگ آ کر اپنے باپ کو مارا جس پر میرے باپ نے حرم کعبہ میں آ کر میرے حق میں بدعا کی اور اس کے بعد مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور میں زمین پر گسیٹ گسیٹ کر چلے لگا اور میں نے اپنے باپ سے رو رو کر معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ حرم کعبہ چلو میں وہاں جا کر تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں چنانچہ میں اپنے باپ کے ہمراہ حرم کعبہ کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں میرا باپ انتویں سے گر پڑا اور خود ہو گیا اب میں تنہا حرم کعبہ میں اپنی صحتیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سننے کے بعد فرمایا اگر تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے خوش ہو گیا اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ میرا باپ مجھ سے خوش ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سننے کے بعد دو رکت نماز ادا کی اور اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی جس کے بعد وہ شخص تندرست ہو گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو فرمایا اگر تیرا باپ تجھ سے راضی نہ ہوتا تو میں تیرے حق میں دعا کبھی نہ کرتا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند صحیح ہو گی پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر صورت کریں ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب سیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کھنے کے لیے تاکہ ہماری نئی آنے والی امام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اللہ تعالیٰ امام دوستوں کا اہمی و ناصر ہو اجازتی جیے اللہ حافظ